بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل جتنے بھی خبریں ہوتی ہیں جتنے بھی افواہیں ہوتی ہیں وہ ملازمین کے خلاف ہی ہیں یہ پہلی خبر ہے جو ملازمین کے حق میں ہے اور ملازمین کے لئے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے ملازمین کو بہت بڑی کمیابی ملی ہے اور ملازمین چھا گئے ملازمین کے حق میں بہت بڑا فیصلہ آیا ہے ملازمین کو بہت بارلیف ہے اب یہ ریلیف کس صورت میں ملا ہے اور ملازمین کے لئے کیسے فائدہ مند ہے یہ میرے ویڈیو میں چینل میں نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا جتنے بھی گلازمین کے خوشی کی خبر تو بہت کم ہوتی ہے البتہ ہر وقت کہیں پہ ان کی تنخواہوں میں سے کٹوٹی ہو رہی ہے کہیں پنشن سے کٹوٹی ہو رہی ہے کہیں ان کی لیو انکیشمنٹ کو روکا جا رہا ہے کہیں پہ پھر ان کی جو سیونٹی اے رول ہے اس میں ترمیم کی جا رہی ہے کہیں پہ پنشن کا جو حق وہ ختم کیا جا رہا ہے کنٹریبیوٹی فنڈ قائم کی جا رہی ہے لیکن یہ جو ہے وفاقی ملازمین کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑی خبر ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے یہ فیڈرل اساسہ کے لیے ہے بہت بڑی خبر ہے فیڈرل اساسہ کے لیے فیڈرل کابینہ کا اجلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے جو وفاقی کابینہ نے وفاقی تعلیمی ڈائریکٹوریٹ کی پیش کردہ سمری یعنی اس سمری کو انہوں نے منظور کی ہے بہت سے ایسے ملازمین تھے جو ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے تھے یعنی اساسہ جو تھے وہ ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے تھے یہ سسٹم جو ہے وہ اساسہ کو بھی پرمانٹ نہیں کرتی ڈائریکٹوریٹ کی پیش کردہ سمری اور فیڈرل پرویسر ویس کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں دو سو ستائیس یومیہ اجرت پر کام کرنے والے اساسہ کی مستقل بنیادوں پر تیناتی کی منظوری دیتی ہے بہت بڑی خبر ہے دو سو ستائیس ساسہ کے لیے اللہ ملازمین کے لیے آسانیہ پیدا کرے آمین